اسلام علیکم ناظرین سرابر قضاب سے مخاطب ہے کچھ عام ترین خبریں ہیں ایک تو بابر آزم کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ بابر آزم کو بقیدہ سے تھرڈ کلاس کرکٹر ڈیکلیئر کر دیا گیا ہے پاکستان کے ایک سابق کپتان کی جانب سے اسی طرح کی گفتگو وریندر سواگ بھی انڈیا سے کر رہے ہیں بابر آزم کوہسینبل ہو گئے ہیں بہت سارے حوالوں سے اور پاکستان پرکٹ بورڈ ابھی تک جو نظر آ رہے ہیں وہ اب سینٹرل کونٹریکٹ انڈ کا جو تنخواہ جو مرات ہیں پیسہ وغیرہ روکڑا یہ کماتے ہیں اس کو ریوزٹ کرنے جا رہے ہیں اس حوالے سے بات چیت کرتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ عمران خان عمران خان اس وقت گلوبل خبر بنی ہوئی ہے نہ صرف گلوبل خبر بنی ہوئی ہے بلکہ عمران خان کے حوالے سے دنیا آپ کھڑی ہو رہی ہے اور بات چیت کر رہی ہے اس سے پہلے آپ نے آمارکہ کے اندر بقیدہ سے قرارداد منظور ہوتی ہوئے دیکھی کانگرس میں اور اب بے قوام متحدہ کی ورکنگ کمیٹی اس کے اوپر ب بولی یہاں ترین ادارہ انسانی حقوق کے حوالے سے اور انہیں نے ایک بڑی ڈیٹیل ریپورٹ جاری کیا ساترہ سے اٹھارہ پیجز گئی اب اس ریپورٹ کو آپ پڑھیں تو اس کے اندر ایک ایک چیز کا خلاصہ کیا گیا ہے ایک ایک کیس کا خلاصہ کیا گیا ہے جس طرح سے عمران خان گرفتار ہوا جس طرح سے اس کے حکومت گرائے گی ایک ایک چیز وہاں پر موجود ہے اب شباز گل صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ معاملہ ہم بین الاقوم ادالتوں میں بھی لے جا سکتے ہیں عمر اس طرح سے ریلیف عمران خان کو اب دے رہی ہیں نہیں بھی دے رہی معاملات اٹھکائے جا رہے ہیں لیکن جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے یہ انٹرنیشنل ادارے ہیں بین الاقوم ادارے ہیں بین الاقوم جو پارلیمنٹ ہے وہاں سے عمران خان کے حوالے سے آوازی اٹھنا شروع ہو گئی ہیں اب یہ ایک اہم ترین ٹائم ہے پاکستان نے زیارہ آئی ایم ایف کے ساتھ معایدہ کرنا ہے پاکستان نے جو بین الاقوم ادارے ہیں ان کی ایک فائننشل سپورٹ پاکستان کو چ چاہیے پھر بہت ساری رینکنگز ریٹنگز ہوتی ہیں پھر جو آپ کی ٹریڈ ہوتی ہے وہ بھی کویشنبل ہو جاتی ہے تو لہذا بہت ساری چیزیں ہیں اور اب دنیا کو گلوبل جو ایک ورلڈ ہے اور خاص طور پر جو بین الاقوم یہ اخبارات میڈیا ہیں وہاں پر آپ فیس نہیں کر سکتے ہیں اب جو ریٹس ڈیولپمنٹ ہوئی ہے یہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں انسان تحریک انصاف ایس بے روایت آج بھی پاکستان کے پرائم ٹیلیویزن کے اوپر وہ ٹھیک ہیں ہم ٹھیک ہیں فلانا غلط ہے فلانا غلط نہیں ہے تو یہ آپس میں انہوں نے جو ایک رہسہ کشی شروع کی ہوئی ہے یا پھر بیواروں کے ساتھ ٹکرے مارنا شروع کی ہوئی ہیں وہ اپنی جگہ پر جاری ہیں یعنی آج بھی پاکستان کے پرائم ٹیلیویزن کی جو خبر ہے یا پھر جو زینت بنی ہے وہ تحریک انصاف کے اپنے ذاتی اختلافات بنیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ جو آج ورکنگ امیٹی نے کچھ قراراتیں منظور کی ہیں ڈکٹر شباز ریپورٹ میں واضح طور پر کہا گیا کہ عمران خان کے خلاف جھوٹے کیسز بنائے گئے ہیں یہ بہت بڑی دیورپمنٹ ہے اس کی وجہ سے اب بریجیم چینج کی خلاف عالمی عدالتی فورم پر کیسز بنائے اور چلائے جا سکتے ہیں یعنی کہہ رہے ہیں کہ عالمی عدالتی فورم پر ہم لوگ جا سکتے ہیں اب اس کے کچھ ایک حصے ہیں جو اس ورکنگ گروپ کے بخواہ سے شیئر ہو رہے ہیں ایک جگہ پر اقوام متحدہ کے ورکنگ گروپ کا فوری عمران خان کی رہائی کا مطالب ہے اور یہ ان کا پوائنٹ نمبر تقریباً 99 ہے یعنی پوری ایک لسٹ لکھی گئی ہے ایک ایک پوائنٹ کر کے اس کے اندر یہ کہتے ہیں and the working committee the working group considered that taking into the account all the circumstances of the case the appropriate remedy would be released would be to release عمران خان immediately and accord him an enforceable right to compensation and جو اب باقی جو عمران خان چاہتا ہے وہ ساری چیز نے right to law and her چیز اسے پروائیڈ کی جائے according to international law کے مطابق عمران خان کو رہا کر کے اسے یہ حق دیا جائے کہ وہ پاکستانی عدالتوں کے اندر اپنے مقدمات کو فیس کر سکے نہ کہ اس بندے کی victimization ہو یعنی جس طرح سے عدد والے case میں پھر جس طرح سے رانہ صانواللہ صاحب ظاہرہ اہم ترین شخصیت ہے حکومت کی جس طرح سے وہ حقر کہہ رہے ہیں کہ کوئی case دھونڈنا پڑے گا دھونڈ کر case بنائیں گے پھر حکومت کے وزیر کی statement کہ اگلے پانچ سال اگر عمران خان اندر ہی رہے ہیں لمبے میں مان رہے ہیں تو پھر زیادہ بہتر ہے تو یہ چیزیں بہت زیادہ questionable کر گئی ہیں اور ظاہرہ دنیا انہیں دیکھ رہی ہے پڑھ رہی ہے مونیٹر کر رہی ہے سورجیال کو مونیٹر کر رہی ہے اور پوری دنیا بھی اس کے اوپر بولنا شروع ہوگی ہے اور یہ ایک اہم ترین معاملہ ہے اس کے اوپر حکومت جتنے آنکھیں بند کر دے لیے کے لیے ان کے لیے آسانے نہیں ہیں اس کے بعد اقوامہ متحدہ کے ورکنگ گروپ نے نہ صرف عمران خان کی گرفتاری پر تشویش کا اظہار کیا ہے بلکہ پی ٹی آئی کی کارکونوں کی گمشدگی اور غیر قانونی گرفتاریوں پر بھی تشویش کا بقادے سے اظہار کیا ہے یہ لکھتے ہیں Cognizant of عمران خان age of 71 years the working group recalls its deliberation number 11 noting that the states should refrain from holding individuals older than 60 years of the age in place of the یعنی اس کی جو بنیادی rights ہیں ان سے aside پر کرنا 71 سال کی عمر میں یہ نہیں ہو سکتا اور یہ نہیں ہونا چاہیے the working group is also gravely concerned about the alleged arrest and disappearance of Mr. خان's close colleagues اور اس کے اندر ظاہر ہے صافیوں کا عمران خان کے سپورٹرز کا پھر تمام طرح authorities کا جو تحریکی انصاف کی جو شخصیات ہیں ان کے حوالے سے concern انہوں نے شوکی ہیں کہ جناب ان لوگوں کو جو اٹھایا گیا ہے خائب کیا گیا ہے یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے پھر ایک اور جگہ پر یہ point number 90 ہے یہاں پر وہ لکھتے ہیں کہ سائفر کیس کی سماعت کے دوران عمران خان کو گرفتار رکھنا اور انہیں بنیادی حقوق سے محروم رکھنے پر اکوام متحدہ کے ورکنگ گروپ نے تشویش کا اظہار کیا ہے یعنی ایک ایک چیز ایک ایک نکتے کے اوپر furthermore during the secret hearing conducted in the cipher case Mr. خان Mr. عمران خان was reportedly detained in a cage خان کو پنجر کے اندر رکھا گیا یعنی یہ اس secret court کی اوالے سے باچیت ہو رہی ہے جو اڈیالہ جیل کے اندر رات کی تاریخ میں لگائی جاتی تھی یہ اڈیالہ جیل کے اندر jeopardizing the presumption of innocence the working committee recalls that according to the human rights committee defendants should normally not be shackled or kept in a cage during the trials or otherwise یہ کہتا ہے دنیا بھر میں نہیں ہوتا کہ ایک بندہ جس کا trial چل رہا ہو اسے آپ صلاحوں کے بیچے رکھ دیں یا پھر اس طرح سے آپ اسے رکھیں اور آپ اسے انتہائی وولنربل کر دیں تو یہ ایک بڑی ڈیٹیل ریپورٹ ہے اور اس کے اوپر تحریکن صاحب کیا بات چیت کرتی ہے پاکستان میں ریکسی کس طرح سے لے کر چلتے ہیں لیکن یہ ایک چارچیٹ ہے یہ بہت سارے حوالوں سے چارچیٹ ہے اب حکومت یہ کہتی ہے کہ اس کے پیچھے تحریکن صاحب کی لوبی ہے افلانہ ڈیمکانہ لیکن یہ وہ باتیں جو درست ہیں جو پاکستانی میڈیا میں ریپورٹ ہوئی ہیں پاکستان کے صافی اڈیل جیل سے باہر نکل کر ریپورٹ کرتے رہے ہیں پاکستان کے میڈیا میں اس پر پروگرامز ہوئے ہیں پاکستان کے خبارات کے اندر یہ چیز چھپی ہے اب اسے کیسے ڈینائی کریں گے اب یہ ایک انٹرنیشن پریشر ہے خان کے حوالے سے جو بننا شروع ہو گیا ہے پھر ایک اور ڈیولپنٹ ہے عمران خان صاحب نے اپنے بیٹوں سے ملاقات کے لیے انصدازے دشت کر دی عدالت راول پنڈی میں درخواست دائر کر دی ہے کہ میں قاسم اور سلمان سے ملاقات کرنے کی اجازت دی جائے لیچسی کے وہ دونوں پاکستان آتے ہیں اور خان سے ملاقات کی اجازت ملتی ہے یا نہیں ملتی یہ بھی بڑی انفرسنگ ایک صورتحال ہوگی کہ وہ پاکستان آئے اور عمران خان سے ملیں اب تحریک انصاف کا جو آپس کا پھڑا ہے جو آپس کی ان کی دھوتی کھولنے کے سب تیاری میں ہیں کہ کون پہلے دھوتی کھولتا ہے فواد صدری صاحب آج بھی کاشف صاحب کی شو میں آئے ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں علی زہدی صاحب ایلگ اپنا جرگہ لے کر بیٹھے ہوئے عمران اسماعیل صاحب ایلگ اور ریون فیصل باوڑا بھی اس بیٹی گنگا میں ہاتھ دو رہے ہیں یہ پارٹی نے جو تحریک انصاف کی کور کمیٹی ہے انہوں نے بقیادے سے کچھ قراردادیں منظور کی ہیں اور تین قراردادیں انہوں نے متفقہ طور پر منظور کر دی ہیں پی ٹی اے کور کمیٹی اجلاس میں تین اہم قراردادیں متفقہ طور پر منظور ہوئی ہیں ایک تو عمر ایوب کا استفاہ مسترد پارٹی چھوڑ کر جانے والوں کے مضامت معاملہ عمران خان کے سبور پارٹی نظم و ضبط مزید سخت جنہیں نوٹس جاری ہوئے ہیں ان کا فیصلہ ساتھ دن میں ہوگا یعنی یہ پارٹی ڈسپلین مزید انہوں نے سخت کر دیا ہے اور ساتھ ساتھ عمر ایوب صاحب نے جو استفاہ دیا تھا اسے پارٹی جو کور کمیٹی ہے وہ مسترد کر رہی ہے وہ کہہ رہی ہے نہیں بلکہ درخواست کی گئی ہے کہ اس چیز کو یقین ہی بنایا جائے کہ ان سے استفاہ کا مطالبہ نہ کیا جائے بلکہ یہ اس کے اوپر خاصے کنسرن بھی پارٹی نے شوک روائے ہیں پھر مشکل وقت میں پارٹی چھوڑ جانے والوں کے پاس باہر بیٹھ کر پارٹی معاملات پر تفسرہ کرنے کا کوئی اخلاقی جواز یا اختیار نہیں ہے یعنی جو چھوڑ کر باگ گئے تھے جنہیں ریٹس کہتے ہیں چوہے کہتے ہیں جو جمپ مار گئے تھے کسک گئے تھے جان بچائی تھی ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے راہیں جدا کی ہیں لہذا کسی بھی طور پر ان کا اختیار نہیں ہے کہ پارٹی کے اوپر یہ باتچیت کریں ہم معاملات کو اگلے کر جائیں مشکل وقت میں راہیں جدا کی اور اب بھی ان کا حق نہیں ہے کہ پارٹی کے اوپر باتچیت کر رہے پارٹی کوئر کمیٹی کے اجلاس میں قراردار منظور تحریک انصاف کی کوئر کمیٹی کا ہمترین جلاس کوئر کمیٹی تاہیات اور بنی چیرمنی میاں خان سے عمر ایوب کا استفاہ منظور نہ کرنے کی درخواست کرتی ہے اور جو پارٹی ڈسپلین ہے اسے اور زیادہ سخت کیا جائے گا تو یہ تحریک انصاف کر رہی ہے یہاں پر خپنے حوالے سے اور جو بین اللہ قومی طور پر ہو رہا ہے عمران خان کے حوالے سے یہ غیر معمولی اشائی یہ پاکستان کی کسی لیٹر کے بارے میں اس طرح سے بین اللہ قومی ادارے آوازیں اٹھا رہے ہوں اور اس کا دباؤ پاکستان میں کے اندر آزائرہ موجود ہے اب بابر آزم صاحب کے حوالے سے یہ خبر ہے بابر آزم صاحب ایک تو پاکستانی کرکٹ ٹیم کا جو سنٹرل کونٹریکٹ ہے اسے وزٹ کیا جا رہا ہے اب جو اسے پہلے سنٹرل کونٹریکٹ تھا جو ایک سال پہلے اپ ڈیٹ کیا گیا تھا پلئئر گروپ سامنے آگئے تھے آپ کو یاد ہوگا وہ کمپنی انزم عاملہ جو چلاتے تھے اور وہ سارا جو بحول تھا بنا تھا اس کے بعد دو سو پرسنٹ ان کے کونٹریکٹ کے اندر اضافہ کر دیا گیا تھا ان کی تنخواہوں میں ان کے مرابطے میں ان کے پرکس اور پریولیجز میں اور تنخواہیں بڑھا کر پنتالیس لاکھ ساٹھ لاکھ کر دی گئی تھی اب چونکہ یہ ورڈ کپ میں موں کا لاکر واکر آئے ہیں تو ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ سنٹرل کونٹریکٹ وزٹ کیا جائے گا اور پھر مختلف جو کٹیگریز ہیں وہاں پر پلئئر کو ڈروپ کیا جائے گا بہت ساروں یعنی چاچا کیا ڈیزارو کرتا ہے اسی کٹیگری میں شدی ڈیزارو کرتا ہے اسی کٹیگری میں بھی تو یہ کوسٹنز ہیں جو اپنی جگہ پر موجود ہیں کہ آپ نے کیا کیا وہ فہیم اشرف کدھر ہے ہارس کدھر ہے وہ بولنز کدھر ہیں آپ کا وہ جو ابرار ہے وہ کدھر ہے اس کا آپ نے کیا کر دیا ہے لہذا بہت سارے کوسٹنز ہیں سنٹرل کونٹریکٹ سے حوالے سے اور پی سی بھی اسے ریوزٹ کرنے جا رہا ہے کہاں یہ جا رہا ہے کہ بہت سارے کونٹریکٹ سنٹرل کونٹریکٹ کوئی سائن نہ کریں یعنی سائٹ پر ہو جائیں گے پیسے کم ہیں روکڑا کم ہے دھمڑی کم ہے اب دھمڑی یا کریں انہوں نے زیادہ لے نہیں ہو تو اس کے لئے گیم کھیلیں اس کے لئے سوشل میڈیا ٹیمز بنا کر اپنے سیلفیز لے کر کوئی ٹانگ اٹھا کر کوئی ہاتھ اٹھا کر وہ ایدھر فیس پونٹر لگا کر سیلفیز بنا دیتے ہیں یہ سوشل میڈیا ان کے ایکٹیو ہوتا ہے یعنی میں دیکھ رہا تھا کہ ریزی بھائی پیشاور کے اندر پریکٹس کر رہے ہیں پتہ چا چا پیشاور کے اندر بتا جا رہا ہے کہ دو سو چھکے مار گیا ایک دن میں پتہ نہیں شادا کوئی ہیٹریکوں پر ہیٹریکیں کر رہا ہے تو یہ دن چلے گا بینالا کومی سٹیپ پر تو مو کالا کر وکر یہ آئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ خبریں ہیں بلکہ شاد ملک صاحب نے شو میں بیٹھ کر یہ کہا ہے کہ جو بابر آزم ہے اس کی نہ آسٹلیا میں جگہ بنتی ہے نہ انڈیا میں جگہ بنتی ہے نہ سوہت افریقہ میں نہ انگلین میں بلکہ انہوں نے کہا نیپال کی ٹیم میں بھی بابر آزم کی جگہ نہیں بنتی ہے بابر آزم نمبر ون کھلاڑی جی سے ہم گردانتے رہیں ان کے بارے میں سابق کپتان پاکستان کا ٹیلیویشن پر بٹھ کر اور پھر ورندر سواگ دنیا کا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستانی کرکٹ ٹیم میں ٹی ٹوینٹی میں اس کی جگہ نہیں بنتی ہے یعنی ہم کب تک بابر آزم کو گسیٹ دے جائیں گے نمبر ون کے ٹیگ کے ساتھ کہ یہ کورڈ ڈرائیو مار لیتا ہے کورڈ ڈرائیو بہت اچھا کرتا ہے بابر کا کورڈ ڈرائیو جی تاریخی کورڈ ڈرائیو ہے بی ہیف تو تنک کہ ہم نے ٹیم کو کس طرح سے لے کر چلنا ہے بابر کین فیٹ ان میڈل آرڈر لوئر میڈل آرڈر لیکن اوپنر آنا ٹی ٹوینٹی میں اور پھر ریزی کے ساتھ مل کر تقریباً چوپن پچپن پرسنٹ بالز کنزیوم کر لینا اور اس کے بعد آگے دے دینا is very much questionable کیار رکھی گا اللہ حافظ